پاکستان میں کئی روز سے انٹرنیٹ کی رفتار سست سارفنگ کو شدید پریشانی فری لانسرز کو بڑا نقصان تاجر برادری بھی بری طرح متاثر ووٹس ایپ اور دیگر آن لائن سرویسز میں رکاوٹ فری لانسرز کا کہنا ہے کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کے سنگین مسائل ہیں ہمارا تو نقصان ہے ہی مگر اصل نقصان حکومت کا ہے انٹرنیٹ سرویس پروائیڈرز کا کہنا ہے کہ نیٹ کی رفتار میں چالیس ویصد تک کمی آگئی ہے ڈیجیٹل معیشوت بری طرح متاثر ہو رہی ہے فائر وال کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے صورتحال برقرار رہی تو مزید مشکلات بڑھیں گی صدر لاہور چیمبر آف کامرس کاشرف انور کا کہنا ہے کہ انٹرنیٹ کے مسئلے سے کاروباری مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے آن لائن کام میں مشکلات آئیں عالمی فری لانس کمپنی نے بھی خبردار کر دیا کہاں انٹرنیٹ مسائل پاکستانی فری لانسرز کے کام میں تاخیر کا سبہ بن سکتے ہیں فائر وال ہوتی کیا ہے کیسے کام کرتی ہے خصوصی ریپورٹ اسی بولیٹن کا حصہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا انٹرنیٹ سرویسز متاثر ہونے کا سخت نوٹس دو ہفتے میں مسئلہ حل کرنے کی ہدایت عراقین کا شدید تحفظات کا اظہار سینٹر رفنان اللہ خان نے کہا واتس ایپ پر میڈیا ڈاؤن لوڈنگ اپلوڈنگ نہیں ہو رہی بہت سے ای کامرس کے فارمز چھوڑ کر جا رہے ہیں سینٹر ہمائیو محمد بولے آپ نے لوگوں کا روزگار تباہ کر دیا پہلے ہی سرمایہ کاری نہیں سیکیٹری وزارت آئی ٹی نے کہا یہ نیٹ ورکس پر مسئلہ ہے وائی فائی پر نہیں پی ٹی حکام نے دعویٰ کیا ہمارے پاس انٹرنیٹ سرویس سے متعلق کوئی شکایت نہیں ملی کمیٹی کی دو ہفتوں میں انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا مسئلہ حل کرنے کی ہدایت سیکیٹری آئی ٹی آئیشہ ہمیرہ نے کہا یہ موبائل آپریٹرز کی سرویس کا مسئلہ ہے وزیر مملکت آئی ٹی شیزہ فاطمہ کا انٹرنیٹ سست ہونے کا نوٹیس شکایات پر پی ٹی سے ڈیٹا مانگ لیا کہا فائر وال کی تنصیب سے انٹرنیٹ سست ہونے کی شکایات آئی ہیں ووٹس ایپ ڈاؤن ہونے کی شکایات دور کر دی گئی نصم و سبت کے خلاف ورزی فیض حمید کے بعد مزید تین ریٹائیڈ افسران فوجی حراست میں گرفتار افسران میں دو ریٹائیڈ برکیٹیا اور ایک ریٹائیڈ کرنل شامل ذرائع کے مطابق گرفتار افسران میں برکیٹیا ریٹائیڈ غفار اور برکیٹیا ریٹائیڈ نائیم شامل ہیں تینوں سابق فوجی افسران بانی پی ٹی آئی سے رابطے میں تھے یہ افسران سیاسی پیخام رسانی کا کام کرتے تھے زیر حراست افسران کے خلاف ناقابل تردید شواہد موجود ہیں الزامات فوجی افسران کے ریٹائرمنٹ کے بعد کے ہیں دونوں ریٹائیڈ برکیٹیرز کا تعلق چکوال سے ہیں فیض حمید کے منظور نظر تھے آئی اس پی آر کے مطابق تینوں سابق افسران کو فیض حمید کوٹ مارشل کے سلسلے میں تحویل میں لیا گیا ان افسران نے فوٹی نصم و ثبت کا خلاف کام کیے سابق افسران اور ساتھیوں سے مزید تحقیقات جاری ہیں سیاسی مفادات رکھنے والے افراد کے ساتھ ملی بھکت کر کے عدم استحقام پیدا کرنے کی کوششیں کی تفتیش ہوگی جرنل فیض حمید ہمارا اساسات تھا جسے ضائع کر دیا گیا بار بار جرنل باجوا کو کہتا رہا جرنل فیض کو نہ ہٹائیں جرنل فیض کو ہٹانے پر میری جرنل باجوا سے سخت تلقلامی ہوئی تھی بانی پی ٹی آئی کی اڈیالا جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو الزام لگایا جرنل باجوا نے اپنی ایکسینشن کے لیے فیض کو ہٹایا میری حکومت گرائی جرنل فیض طالبان اور افغان حکومت کے ساتھ انگیش تھے اب جتنی دہشت کردی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار باجوا کو ٹھہراتا ہوں خواج آصف نے کہا جرنل فیض ایکسینشن چاہتا تھا یہ میرے موقف کی تعاید ہے خواج آصف نے یہ بھی کہا جرنل فیض کا نو مائی واقعات سے براہ راس تعلق ہے میرا جرنل ریٹائر فیض حمید سے کوئی لے نہ دینا نہیں فواج فیض حمید سے تفتیش کر رہی ہے یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے مجھے اس سے کیا نو مائی فیض حمید نے کرایا ہے تو تحصیقات ہونی چاہیے فیض حمید کے اقدامات میں بانی پی ٹی آئی کی خواہش شامل تھی تحریک ادم اعتماد کے وقت بھی فیض حمید بانی پی ٹی آئی سے رابطے میں تھے وفاقی وزیر اطلاع تاولہ تارڑ کی نیوز کانفرنس کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انتشاری ٹولے کے ساتھ ملک کو نقصان پہنچایا بانی پی ٹی آئی جیل میں بیٹھ کر ان سب کو لیڈ کر رہے تھے لگتا یہ ہے ابھی مزید گرفتاریاں عمل میں لائی جائیں گی وزیر دفاع خواجہ عاصف نے کہا نو مائی کو فوجی تن سے بعد پر جو حملے ہوئے ان مقامات کی شناخت اور نشاندہی میں فیض حمید کان کردار تھا جنرل فیض نے آرمی چیف تائیناتی کے وقت متعلقہ حلقوں کے ساتھ کوشش کی کہ انہیں آرمی چیف بنایا جائے انہوں نے اپنے ماضی کے کردار کی وضاحتیں بھی دیں آنے والے وقت کی یقین دہانیاں بھی کرائیں جنرل فیض طاقت کی انتہا چاہتے تھے جب فیض حمید کو آرمی چیف نہیں بنایا گیا تو انہوں نے پی ٹی آئی کے پریشان ذہن کو استعمال کیا اور نو مائی کے دن فوجی اہداف کی نشاندہی کی دشمن اناصر کی جالے خبروں سے خبردار رہنا ہوگا یہ پروپوکنڈا عوام اور بسلح فاج کے تعلق کو کمزور کرنے کے لیے پھیلایا جا رہا ہے قوم کی غیر متزلزل حمایت سے ان تمام کوششوں کو ناکام بنایا جائے گا آرمی چیف جنرل آسمونیر کا یوم آسادی پر آرمی ویٹرنز کے احساس میں استقبال یہ سے خطاب آئی اس پی آر کے مطابق ویٹرنز کا پاک فوج کی قیادت پر احتمال کا اظہار اندرونی اور بیرونی سلامتی کے چیلنجز سے نمٹنے میں تاون کی یقین دہانی آرمی چیف کا ریٹائر افسران اور جوانوں کی خدمات کو خیراتے تحسین ویٹرنز پر پاکستان کی ترقی میں کردار ادا کرنے پر زور مہنگے بجلی کے بل عوام کے لیے ناقابل برداشت ہیں ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کی طرح اب عوام کو ڈیفالٹ سے بچانا بھی ہمارا بڑا امتحان ہے صدر مسلم لیگ نواز صریف قانون لیگ کے مشاورت اجلاس سے خطاب کہا پی ٹی آئی کی لائی تباہی مہنگائی اور مہنگے بل لائی یہ ہمارا امتحان ہے مشکل ترین حالات میں عوام کو ریلیف کیسے دینا ہے وزیراعظم شہباز صریف نے کہا مسائل کے حل کے لیے جام میں مواشے اجنڈا تیار کر لیا دو سو یونٹ تک بچلی سارفین کو تین ماہ کے لیے ریلیف دیا ترقیاتی بجٹ سے پچاس ارب کی کٹوٹی کی چیاسی فیصد عوام کو ریلیف دیا گیا اویس لغاری کی سستی بچلی کے ممکنہ فارمولے پر بریفنگ اجلاس میں پارٹی کو ملک پر میں فعال کرنے کا فیصلہ سنٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا اجلاس فوری بلانے کی ہی دائے قومی اسیمبلی میں آپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے فیض حمید کے کورٹ مارشل پر قانون اپنا راستہ خود بنائے گا خواجہ عاصف کو کسی بات کا نہیں پتا خواجہ عاصف برائے نام وزیر دفاع ہیں انہیں کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے شبلی فراز بولے ہماری بانی پی ٹی آئی سے دہشدہ ملاقات تھی جو نہیں ہونے دی گئی جیل حکام کے جانب سے دھمکیاں دی گئیں ہمیں کہا گیا سیاسی گفتگو ہوئی تو قانون اپنا راستہ خود بنائے گا جنرل فیض صاحب کا جو بھی معاملہ ہے جب تک کوئی ایسی چیز جو بڑی سنگین نہ ہو جس کے کوئی ایسے شواہد نہ ہوں تو اتنے سینئر لیول پر کبھی اس طرح کی بات ہم نے اس سے پہلے کو مشاہدے میں نہیں ہے تو یہ اب ایک انسٹیٹوشنل میٹر زیادہ ہے رادر دن آف اس کے اوپر ہم کوئی ایسی بات کریں کہ اس کی کوئی سیاسی سمت ہوگی میں نے بڑا افنڈ ہوا میں اس بات پر کہ جب خیل صاحب کا میں نے انٹریو سنا میرے پاس وہ کوئی انفرمیشن نہیں ہے وہ جس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ وہ ریکروٹ کون ہوگا سپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کا کہنا ہے چینل باچوا نے صاف کہا تھا وہ توسی نہیں چاہتے خاجہ آصف نے دن جن تاریخوں کو حوالہ دیا ان دنوں چینل باچوا امریکہ میں تھے وسیر دفاع کی ریکروٹ کرنے والی بات کا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں سابق آرمی چیف کی بتنیت ہی ہوتی تو ان کے پاس کئی آپشنز تھے جنرل باچوا کا کہنا تھا بہت سے افضر ہیں جن کا آگے آنا بنتا ہے فیض حمید کے معاملے میں سیاست سے گریز کرنا چاہیے خاجہ آصف کا بھی جب آپ کہا کوئی نیا تناسہ کھڑا نہیں کرنا چاہتا ملک احمد میرے چھوٹے بھائی اور بیٹے ہیں ان سے مشاورت کے بعد بات کروں گا پی ٹی آئی رہنما حمد اصر کا پی ٹی آئی پنجاب کی صدارت چھوڑنے کا اعلان حمد اصر نے پی ٹی آئی کے اندر لابنگ کی نشاندہی بھی کرتی کہا اکثر فیصلے ایسے تھے جن پر میرٹ کی بچوائے لابنگ اور بانی تک یک طرفہ معلومات پہنچائے گئیں بہت سے غلط فیصلے کروائے گئے لیکن بانی پی ٹی آئی تک اطلاع نہیں حالیہ گرفتاریوں سے ثابت ہوتا ہے سازشوں کے پیچھے پی ٹی آئی شامل تھی سینئر سبائی وزیر شرجیلی نام میمن کا کہنا ہے نو میں کا ماسٹر مائنڈ بانی پی ٹی آئی اور اس کے سہولتکار تھے ایک سہولتکار پی ٹی آئی کو ریلیف کے لیے عدالتوں میں کردار ادا کر رہا تھا سہولتکار ایک بدنامے زمانہ شخص تھا وہ سہولتکار جب خود آئینی عہدے پر موجود تھا تو آئین کی دھجیاں اڑائیں آہستہ آہستہ سہولتکاروں سے پردہ اٹھ رہا ہے بانی پی ٹی آئی کی سہولتکاری پر عدیالہ جیل کا پورا نیٹ ورک پکڑا کیا سابق سپری جنڈ نیٹ ورک چلا رہے تھے عدیالہ جیل کے سابق دیپٹی سپری جنڈ زفر اور اسسسٹنٹ ناسم سے بھی پوچھ کر دونوں افسر سابق دیپٹی سپری جنڈ عدیالہ جیل محمد اکرم کے قریب رہائش پسیر تھے محمد اکرم سے حاصل معلومات پر دو ارتلیوں تین وارڈنز اور ہیڈ وارڈر سے پوچھ کچھ کی جائے گی ڈیپٹی سپریٹن محمد اکرم ایک پی ٹائی رہنما اور سابق صبائی وصیر پنجاب کے قریب سمجھے جاتے ہیں بانی پی ٹائی کو موبائل فون کی سہولت کے حوالے سے بھی مصبت پیش رپ ذرا کے مطابق تین یورپی ممالک کے نمبروں پر بنائے وارڈس ایپ کے لیے استعمال موبائل فون کے شواہد مل گئے آرمی چیف کا عرشت ندیم اور اہل خانہ کے عزاس میں تقریب کا اعلان جی ایچ کیو میں خصوصی تقریب کل ہوگی وزیرالہ سن نے عرشت ندیم کو پانچ کروڑ کا چیک دے دیا کوچ کو بھی پچاس لاکھ روپے دینے کا اعلان مراد علی شاہ نے سندھی ثقافتی تحائی اجرک ٹوپی اور شیلڈ بھی دی عرشت ندیم کی وسیرالہ سندھ سے ملاقات مراد علی شاہ نے کہا ملاول بھٹو کا پیغام ہے اگلے اولمپکس کے لیے ابھی سے تیاری کرنا ہے نیچی کمپنی کا عرشت ندیم کو گاڑی دینے کا اعلان شرجیل میمن بولے گاڑی کی ریجسٹریشن کے لیے جو نمبر چاہیے دیں گے صبح وزیر ناصر شاہ کا عرشت ندیم کی والدہ کے لیے گاڑی کا اعلان میئر کراچی کا عرشت ندیم کے نام پر اکیڈمی قائم کرنے کا اعلان سعید غنی کی طرف سے سڑک منصوب کرنے کا اعلان گورنر ہاؤس میں گورنر کامران تسوری کے ساتھ نیوز کانفرنس میں عرشت ندیم نے کہا گورنر سندھ نے جتنی عصتی وہ میڈل سے بھی بڑھ کر ہے آنے والے مقابلوں کی بھرپور تیاری کروں گا مارکلا ہیلز نیشنل پارک میں کمرشل سرکرمیوں کے کیس کی سما سپریم کورٹ نے سیکیریٹری کابینا اور سیکیریٹری موسمیاتی تبدیلی کے خلاف نوٹس واپس لے لیا وائیڈ لائف مانیشمنٹ بورٹ کو وزارت داخلہ کیس سبرت کرنے کا نوٹفیکیشن بھی واپس سیکیریٹری کابینا کامران علی افضل ساہی سپریم کورٹ میں پیش چیف جسٹس کا سیکیریٹری کابینا کامران علی افضل ساہی سے مقالمہ پوچھا بتائیں وائیڈ لائف نوٹفیکیشن کے پیچھے کون ہے سیکیریٹری کابینا نے جواب دیا میرے علم میں نہیں احکامات وزیراعاصم نے چارے کیے چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے سیکیریٹری کابینا نے بھائی کو بچانے کے لیے الزام وزیراعاصم پر آئیت کر دیا سیکیریٹری نے وزیراعاصم کو بس کے نیچے دھکا دے دیا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سبات سترہ اگز تک ملتوی ناب کے تفتیشی افسر میاں عمر پر آج چھٹی مرتبہ بھی جرہ نہ ہو سکی دوران سبات بشرا بی بی کی شکایت کہا ناب کے سوال نامے کی تیاری سے متعلق جیل حکام نے کمرے سے کاغذات اٹھا لیے عدالت کی جیل حکام کو کاغذات واپس کرنے کی ہدایت پنجاب کے پوزیشن ہولڈر طلبار ان کے ٹیچرز کو انعام دینے کا فیصلہ وزیراعاص مریم نواز نے منظوری دے دی وزیراعاص نے سٹوڈنٹ سکولرشپ کی منظوری دی پچیس ہزار طلبہ کے تمام تعلیمی اخراجات حکومت ادا کرے گی طالبات کے لیے ٹرانسپورٹ پروگرام کا آغاز ساٹھ گرلز کالجز کو پہلے مرحلے میں بسن دی جائیں گی سینئر سبائی وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت بھی جلاس مریم اورنگزیب نے کہا پنجاب میں الیکٹرک بائیکز وحیکلز اور بسیں متعارف کروائی جا رہی ہیں وزیر داخلہ موسم نخوی کی برطانوی وزیر مملکت خارجہ سے ملاقات فریقین کا آمن اور استحکام کے لیے باہمی تعاون بڑھانے کی ضرورت مانکی پاکس عالمی وبا قرار عالمی ادارہ صحت نے کانگو اور ایم پاکس کے پھیلنے کو امرجنسی صورتحال قرار دے دیا ترجوان وزارت صحت کے مطابق پاکستان میں خلیش ملک سے ایم پاکس کا ایک مشتبہ کیس رپورٹ ہوا تصدیق کے لیے قوم ادارہ صحت بھیجوا دیا گیا ملک پر کے تمام ائرپورٹس کو الرٹ رہنے کی ہدایے کراچی میں کانگو وائرس کے کیسز میں اضافہ محکمہ صحت کے مطابق کراچی میں روان سال کانگو کی چودہ کیسز رپورٹ ہو چکے تین اموات کی تصدیق ہوئی ایک ماہ میں کانگو کے پانچ کیس رپورٹ ہوئے وسیرعالہ بلوچستان سرفراس بکٹی کا کہنا ہے ڈی سی زاکر بلوچ کا قتل کل ادم بی ایل اے نے کیا تمام تر ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں نہتے لوگوں کو نشانہ بنانا ہرگز بلوچ روایت نہیں آئین کو تبدیل کر کے اس میں سے بنیادی حقوق کو نکال دے ہمارا دار اختیار ختم کر دے ملک کو اسی طرح چلائیں لاپتہ افراد کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن آرنگ سیپ کے ریمارکس ایڈیشنل ایٹارنی جرنل سے مقالمہ کرتے ہوئے کہا مجھے نہیں معلوم سیٹ اس سے کیا حاصل کرنا چاہتی ہے ملک اس طرح نہ چلائیں یہ ظالمانہ عمل ہے اس صورتحال میں آئینی عدالتوں کو کیا کرنا چاہیے لوگ مسنگ بھی ہوں گے اور عدالتیں بھی کچھ نہیں کر سکیں گی وفاقی حکومت کا مطلب وزیراعظم اور وفاقی کابینہ ہے ذمہ داری آخر کار ایگزیکٹیو ہیڈ پر آتی ہے ہمارے ایک ساتھی جج نے سخت آرڈر کیا تو حکومتی پروپاگنڈا مشینوں نے اس کے خلاف پروپاگنڈا شروع کر دیا بانی پی ٹی اے اور بشرا بی بی کو نیپ نوٹیسز اور گرفتاری کے خلاف درخواست نیپ پروسیکیوٹر نے بتایا بانی پی ٹی اے اور بشرا بی بی نے تفتیش میں تعاون نہیں کیا جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے ایک قیدی کیسے شامل تفتیش ہونے سے انکار کر سکتا ہے جسٹس گل حسن نے کہا یہ عدالت آج ہی گرفتاری کو غیر قانونی قرار دے سکتی ہے عدالت نے بی مارکس دیئے نیپ کو اپنی نیک نیتی ثابت کرنی ہے توشہ خانہ کا کیس پکڑ لیا دیکھر تحائف پر کوئی انکوائری کی نونلی کے اجلاس میں کسی کی گرفتاری پر بات نہیں کی وفاقی وزیر احسن اقبال کی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا ملک بانی پی ٹی آئی کی خواہشات کے مطابق نہیں چلایا جا سکتا خواج آصف نے بھی واضح کیا نونلی کے اجلاس میں فیض حمید کے گرفتاری پر کوئی بات نہیں ہوئی کراچی میں کی ایم سی کے بڑے پاکس میں عوام سے داخلہ فیس وصولی پر عدالت برہم سندھ ہائی کورٹ نے ڈی جی پاکس کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا حلق نامہ جمع کرانے کا حکم دے دیا جسٹیس یوسف علی سعید نے کے ایم سی حکام کو کہا آخری محلت دے رہے ہیں ورنہ کاروائی ہوگی پی ٹی آر احنما ڈاکٹر شاہد کے قتل کے مرکزی شیوٹرز کے رفتار کراچی کے قاتل شہریار اور اس کے ساتھ ہی سجاد کو پکڑ لیا گیا پولیس کے مطابق مقتول شاہد صدیق کے بیٹے قیوم نے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ میں شیوٹرز سے ڈیل کی تھی ملک میں مانسون کا ایک اور زوردار سپیل اسلام آباد، جہلم اور شکرگر میں توفانی بارشیں، نشیبی علاقے زیریاب، گلیاں، بازار، تالاب بن گئے پانی، گھروں میں داخل، گوچھنا والا، اسلام آباد اور گرد و نوام میں بارش کراچی میں صبح صویرے بادل برس پڑے بھمبر آزاد کشمیر میں مصلہ دار بارش ندی نالوں میں تگیانی، متعدد مقامات پر لینڈ سلائڈنگ محکمہ موسمیات کے مطابق سولہ سے اٹھارہ اوگنس تک مصلہ دار بارشوں کی پیش گوئی صدر آگا خان یونیورسٹی ڈاکٹر سلمان شہاب الدین کے لیے تعلیم کے شعبے میں ستارہ امتیاز کا اعلان ڈاکٹر سلمان نے سنٹرل مشرگن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ آف ہیلتھ ایڈمنسٹریشن کے ڈگری حاصل کر رکھی ہے آگا خان یونیورسٹی میں کئی تعلیمی پروگرام شروع کیے بطور صدر آگا خان یونیورسٹی تین برعاصموں میں سینتی سو طلبہ کے ایک ساتھ قیادت کرتے ہیں ڈاکٹر سلمان شہاب الدین بنے ایکسپریسو کے مہمان کہتے ہیں آگا خان یونیورسٹی میں صرف میرٹ پر داخلہ ملتا ہے کامیابی کے لیے ریسرچ کے شعبے پرتاوت جو ضروری ہے بھارت کے یوم آزادی پر کشمیریوں کا یوم سیاہ مقبوضہ وادی میں یوم سیاہ کے حوالے سے پوسٹرز آویزہ پاکستانی پوسٹرز لگا دیے گئے افغانستان میں طالبان کے اقتدار کے تین سال مکمل طالبان حکومت کی تیسری سالگرہ پر فوجی پریڈ دفاعی سازو سمان کی نمائش